آپ سب کو سوالت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیرمی پر امید کرتے ہیں آپ اپنے گھروں میں سرکتی طور سے سیف ہوں گے جیسا آپ کو پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا اندنشت ایمچن کے حالات زندگی میں اور ان کے تصریف کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جامی ملے اسلامی کے بی ای اونرس کے جو بچے ہیں جو آنے والے سیسن یعنی کہ دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس کی سیسن کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے نئے بیچ جو ہوں گے پانچ کوکٹوبر سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ایلٹی گیٹ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ایز آگر دو سمجیکٹ ان کا بھی بیچ سٹارٹ ہے گیارہ تاریخ سے آپ رجیشن کرا سکتے ہیں جس کی ساری انفرمیشن آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ایپ پر مل جائے گی یا پھر آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر ہے 904520432 ہمارا واتس اپ نمبر ہے آپ اس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو چلیئے آج ہم لوگ منشی پریمچن کی مطالق دوسرا لیکچر ہے ہمارا جس بچے آپ پہلے لیکچر نہیں دیکھا وہ پہلے اسے جا کے دیکھ لیں جس کا لینک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر منشی پریمچن کی ہمارے چینل پر پلیلسٹ بنے ہوئی ہے آپ وہاں سے بھی جا کے سارے چیزیں کو دے سکتے ہیں آج ہم لوگ ان کے جو منشی پریمچن کی ہیں وہ نوبل کے بارے بات کریں گے کہ ان کے کتنے نوبل لکھے گئے کب لکھے گئے اور کہاں سے شائع ہوئے پیرا نوبل کون سا ہے آخری کون سا ہے کتنے مکمل ہیں اور کتنے نامکمل ہیں اور ان کی خصوصیات بھی بیان کریں گے کتنے میں ان میں کے کون کون سا نوبل میں کیا کا خصوصیت ہے یہ چیزیں جو ہے وہ بی اے کے اوپر کے لیول کی ہیں یعنی کہ نیٹ جیرم کے بات کر سکتے ہیں انٹی گیٹ کے بات کر سکتے ہیں یا اگر آپ ایم اے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ ویڈیو کافی کار آمد ہونے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بیٹیٹ یا سی ٹیٹیٹ کی تیاری کر رہے ہیں اس میں بھی یہ آج کا جو ویڈیو ہے یہ لیکچر ہے وہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے تو چلے پھر بینہ کسی دیری کے آرٹس کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ شروع کرتے ہیں ہم ہنشی پریمچنٹ کے نوبل کے بارے بات کریں گے اس کے علاوہ جو نیا لیکچر ہوگا ان میں افثانے مجھوئے میں اور ان کے کون کون سے افثانے کب کب لکھے گئے اس پر آپ کو اگر لیکچر مل جائے گا ساری چیزیں جب بھی ہم پڑھیں گے وہ سیکوئنس میں پڑھیں گے پہلے ہم نے ان کی حالات زندگی پڑھیں اس کے بعد آج ہم لوگ ان کی کچھ نوبل کے ہیسے ہیسے جتنے بھی نوبل مشہور میں ہیں اور جتنے بھی نوبل کو انہوں نے لکھے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور جب اگر لیکچر ہوگا وہ ہم افثانے مجھوئے میں کریں گے کیونکہ ایک ساری چیزیں جب ہم پڑھیں گے تو مائن میں کیا ہو جائے گا ساری گھش پچ ہو جائے گی یعنی کہ ساری چیزیں کنفیوز کریں گی کہ کون سا مجموع ہے کون سا موبل ہے کون سا ڈرام ہے حالات زندہ ہی کیسے حالات تو پہلے والا لیکچر آپ کو دیا گیا تھا وہ ایک بلکل بیسک نام کہ آپ بلکل بیسک سے ساری چیزیں کو جان سکیں اس کے لئے اس کا ایم سی کیو بھی ہم نے اپلوڈ کر دے جس میں لگ بک 200 پوششن ہیں ملشی بیب جن کے مطالق وہ بھی آپ مہا جا کے دیکھ سکتے ہیں تو چلی پہلے نوبل دیکھ رہے ہیں جو نام کمل رہا ہے جس کا نام ہے جسار معمی یہ آپ نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ ان کا جو پہلا اور آخری نوبل ہے وہ کیسے ہیں نام کمل ہے کیونکہ اگزام میں پوچھ رہا جاتا ہے کہ وہ کون سا نوبل لگا رہے ہیں جس کے پہلے اور آخری نوبل جو ہے وہ نام کمل ہے تو وہ آنسا کے آبار اس کے لئے منشی پیم چلی اب ان کا دوسرا ہے جو پہلا ہے جسار معمی جو پہلا نام کمل ہے وہ کس میں شائع ہوتا تھا وہ تھا آوازِ خلق ایک ہفتہ بار اخبار تھا جو انیس سو تین سے انیس سو پانچ تک چلتا رہا ہے لیکن وہ انیس سو پانچ کی بار وہ اخبار کیا ہویا اس لئے جو ان کا نوبل ہے وہ بھی نام کمل رہا تو اس سے آپ کو یاد آ جائے گا کہ ان کا پہلا نوبل ہے وہ آوازِ خلق میں شائع ہوتا تھا انیس سو تین سے انیس سو پانچ تک وہ شائع ہوتا رہا ہفتہ بار اخبار تھا اس کے علاوہ ان کا دوسرا نوویل ہے یعنی کہ پہلا مانیں گے ہم لوگ 1905 میں یہ ہے ہم خرمہ ہیں وہ ہم شاہرم یہ ان کا 1905 میں شائع بننے والا نوویل ہے دوسرا ہے کسنا یعنی کہ تیسرا نوویل ہے ان کا کسنا 1906 میں نیچ ٹیم کا نوویل روٹھی رانی اور یہ کب ہے 1907 یہ کب شائع ہوئے تھا 1907 میں اور کس رسالے میں یا کس اخبار میں تو وہ ہے زمان جیسا آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا گیا تھا منشی پیمچن کے چار جو رسالے ہیں جس میں پہلا تھا زمانہ، ہنس، مادوری اور جاگر یہ سارے تابعوں کے سرکتے ہیں منشی پیمچن سے جو ان کے رسالے تھے نیچ جو ان کا نوویلہ ہویا ہے جلوائی ایسان یہ ہوگا تھا 1912 میں اور یہ کیا ہے ایک طرح سے سواہنے نوویل ہے سواہنے میں آپ کو بتا لیتا ہوں سواہنے اور خودنویس دو طرح کی ایک صرف ہوتے تو گہر افسانوں بھی صرف مانی جاتی ہیں یعنی کہ مان کے چلے آپ جب سواہنے ہوتے تو وہ کسی دوسرے کے دورے لکھے جاتی ہے جیسا آپ کو معلوم ہوگا سواہنے کے امام یہ سواہنے کے بانے کس کو کہا جاتا ہے الداف حسین حالی کو کہا جاتا ہے انہوں نے تین سواہنے لکھی ہیں جو مشہور ہے جس میں حید سادی ہے یادگار قالیب ہے سرسید کی سواہنے ہوا حید جاویل تو اسی لیے جو جلوائی سواہنے نوبل ہے اور اس میں کس کی جھلگ دکھائی دیتی ہے وہ دکھائی دیتی ہے سواہمی ویویک آند کو یعنی کہ سواہمی ویویک آند کی سوانی پر روشنی ڈالی گئی ہے 1912 جو اندرہ نوبل ہے جلوگا ہے نیسا میں نیس پرسان ہے مانے پاس یعنی کہ ان کا اگلا نوبل ہے وہ ہے بہت زیادہ خصوص میں میں نے اس لیے لکھتی ہے بورٹ پر تاکہ آپ کو ساری تیزر میں ایک سپنی کر سکوئے کیونکہ اگر میں لکھنے میں بیٹھ ہوں گا تو ویڈیو اور نیکچر جائے وہ کافی لمبا ہو جائے گا اور جب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں تھوڑا سی تاخیر ہو جائے گی اور ساری چیزیں جو اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ساری چیزوں کو میں اچھا سا ایک سپنی کر سکو اور آپ کے دماغ میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک دنوں سے پیٹھ لیں کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو رٹھ کے یاد نہیں ہو سکتی یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنا ہوگا اس لیے میں نے ساری چیزوں میں جو جو مین پوئنٹ ہے اگزام سے مطالب جو آ سکتے ہیں آپ کے اگزام کے آنے والے اگزام میں انہیں کو میں نے فوکس کیا کیونکہ جب یہ چیزیں آپ یاد کرتے ہیں تو زیادہ کوشش کریں کہ اس کو ساری سیکوئنس میں کریں تو نیکسٹ ہمارے پاس بازہ آ رہا ہوں انیس سو سولہ میں یہ لکھا گیا ہے شاید نہیں ہوا اس لیے انیس سو سولہ میں مکمل ہوا ہے اور یہ ایک ایسا نوویل ہے ایک زخیم نوویل ہے اور اس کو اردو میں لکھا ہے انیس سو ہکیس میں جیسا آپ کو پتا ہوگا کہ منشی پریمچن جو ہیں وہ ہندی میں اور اردو میں دونوں میں لکھا کرتے تھے اپنے چاہے نوویلوں چاہے بات کر لے خفصانی بھی اور ہندی میں بھی وہی حیثیت رکھتے ہیں جو اردو میں حیثیت ہیں تو اسی لیے ان کے جو نوویلہ کچھ ہندی میں ترجمہ ہوئے ہیں کچھ ہندی سے اردو میں ترجمہ ہوئے ہیں تو جو چیزیں ہمیں یاد لکھیں نہیں کیونکہ آپ سب ہی اردو کے تعلق پر علم ہوں گے تو اسی سے پیٹر یہ جو ساری چیزیں ہیں ہم بتائیں گے کون سا اردو میں شائع ہوا ہے اور کون سا نہیں ہوا ہے ابھی آپ لوگوں کو صرف اردو میں بتا جائے گا ہندی سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ایسا بھی ہندی میں کم دیکھنے پر ملتا ہے نوویلہ کا بازار ہے انیس سو سولہ میں زخیر نوویلہ اور یہ کب لکھا گیا اردو میں انیس سو ایکیس میں نیس گودھانا اس میں بات کر رہی کیونکہ یہ کافی اہم ہے بات کرتے ہیں یہاں کا گوشہ آفیت پر یہ انیس سو بیس میں لکھا گیا ہے یعنی انیس سو بیس میں لکھا گیا ہے شائع کر ہوا اردو میں انیس سو اٹھائیس میں شائع ہوا اور سب سے سب سے پہلے ہندوستان کی محنت کشن طبقے کو جو محنتی کاشتکار طبقہ تھا اسی کو انہوں نے موضوع بنایا سب سے پہلے کس والے نوویل میں وہ شائع آفیت میں انیس سو بیس میں ہوا ہے اور انیس سو اٹھائیس میں ہی اردو میں شائع ہوا ہے نیسٹ ہے ہمارے پاس چوگان ہستی یہ اردو میں آیا انیس سو سپتہائیس میں لکھا گیا اور گوڈان لکھنے سے پہلے منشی پیانچن نے اسے ہی چوگان ہستی کو آپ کا سب سے بہتری نوویل مجھے سو بہتری نوویل تو اسی طرح سے آپ کے سوالات دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو چوگان ہستی اب اردو میں لکھا گیا انیس سو ستہائیس میں وہ پیانچنگا گوڈان لکھنے سے پہلے چوگان ہستی کو یہ سب سے اپنا بہتری نوویل کراع دیا ہے آپ رائٹنگ پر نہ جائیں رائٹنگ ہو سکتے آپ کو تھوڑی سی دھندلیا سعید نہ چمک رہی ہو لیکن آپ جو میں بول لاؤں اس پر زیادہ فوکس کریں کیونکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھانی ہیں جو لکھا ہویا آپ وہ لکھے جو میں بول رہا ہوں کوشش کریں کہ اپنی رائٹنگ پر تھوڑا سا کام گیا جائیں پردائی بھجاز یہ 1923 میں جو ان کی سرسوٹی پریس تھی سرسوٹی پریس کس افزان نگار ہے تو آپ آنسر دے سکتے ہیں منشی پریمچن زیادہ دور ملک ملک لیکن جب اس کی حسات ہوئی ہے وہ یہ اردو میں انیس سو چھتیس میں جامعی اللہ اسلامی میں دہلی سے تو یہ کوشن پوچھ لیا جاتا ہے کافی ملتبہ کہ میدان اے عمل جو ہے وہ کہاں سے شائع ہوتا تھا تو آنسر جاگہ آپ کو جامعی اللہ اسلامی جو اس سے اس لئے اہم ہے آپ کو پتا ہو اور میں نے پسیلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مشکل افتانہ ہے کفر وہ بھی کہاں سے شائع ہوتا تھا جامعی اللہ اسلامی سے تو جامعی اللہ اسلامی میں جو ایک تصریف ہے جو ایک نوبل ہے یا افتان ہے وہ کافی اہم ہے جو میدان ہے انہوں نے بھی اس لئے خاص ہے نیسٹ ہے ہمارے پاس مانگول سوٹ لیکن یہ آنکھر نوبل ہے اس سے پہلے ہم لوگ بودان کے بعد میں پڑھ رہے تھے کیونکہ ساری چیزیں جو سیکوینس میں رہیں تو بودان جو ہیں سب سے شہکار نوبل ہے انہوں کو اور سب سے مشکور نوبل ہے کہا جاتا ہے کہ منشی پیم چلنے کتنے بھی نوبل لکھے سب سے زیادہ وقت جو لیا ہے لکھنے میں وہ کس کو لیا ہے گودان کو ایک دو مرتبہ کوشن پوچھا بھی گیا کہ منشی پیم چلن کا وہ کون سا نوبل ہے جس میں انہوں نے سب سے زیادہ وقت لیا ہے تو آنکھ سر دیا گا آپ کا گودان گودان کو انہوں نے سب سے زیادہ وقت لیا ہے لگ بود 3 سے 4 سال گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 1932 میں لکھنا شور کیا تھا اور 1935 میں اسے مکمل کیا ہے لگ بود 3 سے 4 سال کا درمیان کا وقت ہے گودان لکھنے میں اور یہ ان کا آخری مکمل جو ہے نوبل ہے اس سے پہلا حالا کہ آخر جنگا منگل سوت نے لگی وہ کیسا ہے نا مکمل ہے اگزامنیر یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ بچے نے کتنا ڈیپلی پڑھا ہے آپ کو پتایا کہ آخر کون سا ہے منگل سوت لیکن وہ دے رہے گا کہ بتائی گونشی پیم چلن کا آخری مکمل نوبل کون سا ہے تو آنسر آنا چاہیے گودان دونوں میں فرق ہے تو آخری نوبل ہے ان کا مکمل گودان اس کے علاوہ دے اس کی اشعاد ہوئی ہے 1936 میں ہوئی ہے سرسو دی پریسے ہندی میں ہندی میں اس لئے آپ کو بتایا جارہا کیونکہ یہ کافی اہم ہے اور اس سے سوال ضرور بنتا ہے یا تو اشعاد کوچھ لگا یا تصمیف کوچھ لگا یا اس کے علاوہ کردار کوچھ سکتا ہے ہم لوگ انگل جتنے بھی نوبل ہیں ان کے کردار ہیں اس کے لئے بھی آپ کو الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے جتنے بھی ان کے مشہور کردار ہیں نوبل کے ہو ایک ویڈیو بہت ساری چیزوں پر ایڈ کریں گے تو چیزیں جو ہوں گے وہ اچھے نہیں ہوں گے اس سے چیزیں ایک دم تحمیل سی ہو جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ مختصر چیز آپ کو بتائی جائے سٹیپ بہ سٹیپ اور آپ ساری چیزوں کو یاد کر دے و چلے اور نوٹ ڈاؤن ضرور کر لیں کیونکہ نوٹس پر ہم آپ کو پروائیٹ کر آ دیں گے آپ کو ٹیلی گرام گروپ میں ہمارے میل جائے گا لیکن ہم آپ سے ریکویسٹ ہیں کہ آپ لوگ خود اپنے ہینڈ رائٹی میں بنائیں تاکہ آپ کو چیزیں زیادہ سے زیادہ ہوا سکیں اس کے علاوہ 1936 میں سرسوٹی پریش سے ہوا یہ شائے اس کے ایک سال بعد 1936 میں جامے دہلی سے ہی شائے ہوا اور اس میں ہوا اردو میں اور سب سے اڈا بہت لیا گیا گوہدان کو لیفنے میں اور اس کے علاوہ اردو کا جو سب سے شاہکار نوبل مانا جاتا گوہدان کو ہی مانا جاتا ہے نیکسٹ ہے وہ لاسٹ آن کا منگل سوٹ جو نامکمل ہے اور اس کی جو لکھنے میں شروعات کی تھی 1936 میں اور آپ کو بتائیے کہ 1936 میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی بنارس میں جیسے میں نے آپ کو پریویس سیکچر میں بتایا تھا تو یہ آخری نامکمل نوبل ہے یہاں پہ ایک بات بہت یاد رہنے والی بات ہے کہ ان کا پہلا اور آخر نوبل کیا ہے نامکمل ہے نوبل افتانی کے بات نہیں کہہ رہے ہیں نوبل کی بات کر رہے ہیں تو امید ہے ساری چیزیں آپ کو کیلئے ہو گئی ہوں گے اگر پھر کوئی ڈاؤٹ ہے یا کوئی کوئی رہ گئی ہے آپ کو کیا آت کی ویڈیو میں آپ کو بتایا نہیں گئے تو آپ مجھے وصف کر سکتے ہیں میرا وصف نمبر آپ کو معلوم ہی ہوگا 9045-20432 یہ وصف نمبر آپ اس پر کونٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو یا پھر آپ کو کچھ چیز اور جان نہیں ہو تو ملتے ہیں آپ سے اگرے لیکشوں میں ملشی پیمچن کی مطالقی اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ان تمام بچوں کو ایک بار پھر سے میں ریوائز کرا دوں کہ جو بچوں کو تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ جلد سے جھن جائیں تاکہ جب آپ لوگ 11 تارک سے ہمارے بیٹر سٹارٹ ہو رہا ہے بلکل پہلے سٹیپ سے چلیں کیونکہ آپ کو معلوم ہوں گا اس میں دو پیپر ہوتے ہیں فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر دونوں چیزوں کو کبر کرنے میں آپ کو بہت لگ سکتا ہے اسی لئے آپ جتنے جگہ جائیں کریں گے اتنا آپ کے لئے بہت لیشیر ہوگا بلتے ہیں آپ سے جائیں شکریہ شکریہ